منگلوار کو رائے بریلی کے پولیس ادک شک کاریالے میں آئے جت پریس وارتہ میں نصیرہ باد تھانک شیطر کے ایٹی ایم سے چوری کیے گئے دس لاکھ روپے کے آروپیوں کو دھردہ بوچھ نے ون کے پاس اسے چوری کی گئی لاکھوں کی رقم کا خلاصہ کیا گیا خاکی کی نگہ بانے میں موجود ان دو یوکوں نے اسی سنسا کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی جہاں دونوں نوکری کرتے ہیں راہو نے کوئی دن پہلے نوکری چھوڑ دی تھی لیکن وید ابھی تک کام کر رہا تھا راہو کی نوکری کے دورانے ویمل کمان نام کے کیوک سے ملاقات ہوئی اس نے یہ بتایا وہ بھی پہلے سی اینس میں نوکری کر چکا ہے دونوں کے من میں یہ بات آئے کہ ویمل سے بات کر اس کی مدد لی جائے راہو نے ویمل کو سمجھتیا بتائی اس نے کہا وہ ایٹی ایم میں سے پیسہ نکال سکتا ہے کوئی پکڑا دھی نہیں جائے گا تینوں نے ایک پلان بنایا اسی کے تحت نوصیر آباد تھانے کے بغل میں سنچالک پنجاب بینک کے ایٹی ایٹی ایم پہنچے وید ایٹی ایم کے اندر گیا دونوں باہر کھڑے رہے وید نے ایٹی ایم سے دس لاکھ روپے نکالے اپنے ساتھ کے پہنچ کر بعد میں بٹوارے کو بولا خرچ کے نام پر ویمل کو نو ہزار روپے دی گئے تینوں وہاں سے چلتے بنے مارا گرس کو پنجاب نیچنل بینک کے مینجر نے شکعت کی کے ایٹی ایم کے مدر بورٹ سے شیڑ خانی کی گئی ہے دس لاکھ روپے بھی نکال لیے گئے ہیں پولس کو تسکال درج کر ایسوری تھانا پولس کی ٹیموں کو لگایا گیا وید وراہول پر شک کی سوئی گھومی اسی کے بیچ معاملہ پولس کے سنیان میں آتے ہی راہول و وید نے بینک میں پیسہ جمع کرنے کا پلان بنایا لیکن ان کی مخبیری کی گئی چونوں کو مہنڈی بنج کے پاس پہ دبوچ لیا گیا تلاشے کے دوران پاس سے چوری کیا گئے دس لاکھ تریفت کی پیوک سے کی گئی بائیک برامد ہوگی دونوں نے پولس کو اپنا پلان بتا دیا لیکن پوری بھٹنا کا ماسٹر مائنگ لے مل ابھی پولس کی شکنجے سے دور ہے جس کے تلاش کی جا رہی ہے ماملہ کس طرح سے سبھلتا ملی ہے بارہ نگست کو تھانا مصیرہ باد کے اسیت ایک بینک سے جو ہے یہ کمپلین دھانے پر کی گئی بینک میں بہت دھانا کے بگل میں ایک اٹی اوہ پر کسی تھے اس کے اوپر والے حصے میں جو مدر بہت ہوتا ہے اس میں کچھ چھرچھاڑ کی گئی اس سوشنابت تتکال ایسو نصیرہ باد سیو سالون اور ہماری ایسو جی ٹیم اپٹیب ہو گئے چونکہ ماملہ ایٹین تل سنبندے تھا تتکال اس میں کاروائی شروع کی گئے اور پھر کس ایک دن بعد پھر یہ بات پتا چلی کہ اس میں سے دس لاکھ روپے بھی گایا اس سوشنابتر پھولیسٹر کافی تیجی سے کروائی کی موکبین بامور کیے گئے سی سی ٹی وی سی بیلانس کا سہرہ لیا گیا تو پتا چلا کہ جو کمپنی اس میں پیسہ لوڈ کرتی ہے پیسہ بھرتی ہے لائکے وہ کمپنی ہے اسی کمپنی کا ایک کارندہ جس کا نام بیت مشرا تھا اس نے ہی دو ساکھیوں ان کا نام پاول اور ایک اور جو کانپور کر رہنے والا تھا ان کے ساتھ مل کر دس لاکھ روپے اس میں سے مکانے ہیں اس سوشنا پر انہوں نے ہمارے سیو سالون اور اسو نسیر آباد نے اتکال کاروئی کھرتے ہوئے دونوں ابھیوکتوں کو پکڑتے ہیں